موسیقی 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 دو طرح کا ہوتا ہے پہلا ڈائپٹیس اور دوسرا ڈائپٹیس کی اور زیانکاری جنے کے لیے ہمارے ساتھ رائپو سٹوڈیو سے جڑے ہیں ڈاکٹر ایم اے صدقی جو ایو بی ایس ایم جی ہیں اور دو سواغت سراب کا سب سے پہلے میں جاؤں گی اب درشکوں کو بتا ہے ڈائپٹیس ہوتا کیا ہے اور کتنے پرکار کئی ڈائپٹیس ہوتا ہے ڈائپٹیس ایک کنڈیشن ہے میٹابولک ڈیش آرڈر ہے جس میں گٹ سگر لمبے سمیتاک سامان اس ادھک ماترہ میں بنا رہتا ہے ڈائپٹیس ملتا تین جو کم عمری کے بچوں میں ارلی ایج آف آنسیٹ میں ہوتا ہے اور دوسرا ٹائپ ٹو ڈائپٹیس جو اپٹر تھرٹی ایر کے بعد ہوتا ہے جو جاتا پہ جی نیٹی کا نیوارمیٹر فیکٹر پلس میٹابولک فیکٹر کے کاران ہوتا ہے ایک کسی پرکار کی ڈائپٹیس ہوتی جس سے گٹ سرنا ڈائپٹیس بولتے ہیں ڈائپٹیس کے دوران ڈائپٹیس کے ایفیکٹ کے کاران ہوتا ہے ڈائپٹیس ہو جاتا ہے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب لگاتا ہے ڈائپٹیس کے جو روگی ہیں بڑھتے ہی جا رہے ہیں ان کے لئے کیا کچھ پائے کیا کر سکیں وہ اور کن چیزوں سے بچ سکیں کہ ڈائپٹیس ان کے جیون میں نہ آ پائے اور پریشان نہ ہو پائے ڈائپٹیس کے روگیوں کی جو سنکھیا بڑھ رہی ہے اس کا مجھ سے کاران ہے لائف اسٹائل جو اپنے جیون سیلی میں بہت ہی drastic changes پریورتن ہوا ہے وہ مکتہ کاران ہے اس میں ریام نہ کرنا سیڈنٹی لائف اسٹائل سورا سیحت میں آج اپنے جائے اور کن چیزوں سے بچا جا سکیں کریں روزانہ ویائیام بھی کریں جس سے ڈائپٹیس سے بچا جا سکتا ہے کھانے پینے پر اپنا کنٹرول رکھیں جو بے حد ہی ضروری ہے اور ہیلڈی اور سیحت میں چیزیں کھائیں اس سے ڈائپٹیس سے بچ سکیں اور آپ ہیلڈی رہ سکیں آپ کا شریص سوست رہ سکیں صگریت اور شراب کی لچ سے بچیں دوکر صاحب سکتے بہلے میں آپ سے جانا چاہوں گی کیا کچھ اپائی آپ درشگوں کو دینا سوائیں گے کیا کیا وہ کریں کیا کیا نہ کریں ڈائپٹیس کے دوران اور جنہیں ڈائپٹیس نہیں ہیں تو وہ ایسی کیا چیزیں اپنا ہیں جن کی جیوان شیلی ہمیشہ اچھے سے چل سکے جن کو ڈائپٹیس نہیں ہیں ان کو ڈائپٹیس نہ ہو اس سے بچنے کے لئے ان کی جیوان شیلی میں پریوٹن کرنا بہت جروری ہے ڈیلی آپ ویام کریں کم کم آدھے گھنٹے سے لے کے پیتہلیس میرے تک رسک واٹکنگ کریں جلدی جلدی چلیں اس سے آپ کے بلڈ گلکوز کا جو لیول ہے وہ لیول ہے وہ لیول سمیہ تک ہائی نہیں رہے گا ماس پر اسے اس کو ابزار کر لیتی ہیں دوسرا ڈائیٹ پیٹن اپنا اپنے اپنے امپروف کریں ڈائیٹ میں جو اپنے لیمٹیٹ کالوری لے کاربوہرڈیٹ کی ماترہ جو ہوتی ہے جو کمپلیکس کاربوہرڈیٹ زیادہ لے سیمپل کاربوہرڈیٹ کی ماترہ کم سے کم رکھے ہیں گرین ویجٹیبل لے سلاد لے اسے آپ اپنے ڈائیٹ میں سودھار کر سکتے ہیں اور کالوری جو انٹیک ہے جو آپ کی میکسیم چودہ سوالہ سوالہ سوال پر ڈے ہونی چاہیے جو کی دیوائیڈ ڈوز میں ہونی چاہیے تیسرا فیکٹر ہے آپ کی جو سلیپ ہونی چاہیے کم سے چھے سے سات گھنٹے اچھی ساون سلیپ ہونی چاہیے اس سے تناو کی جو تناو کی جو ماترہ اپنے لائف سٹائل وہ بہت کم ہونی جاریلی ہے تناو سے کیا ہوتا کہ شریر میں کٹیکولامیز ہرمونز ہوتے ہیں وہ ان کا لیول بڑھ جاتا ہے اس سے شریر میں سوگر کی ماترہ بڑھتے ہی لگتی ہے لمبے سمیے تک آپ تناو میں ہوتا لمبے سمیے تک آپ کا سوگر بڑھا ہوا رہے گا اس سے آپ کو ڈائیوٹیز ہو جائے گی اور اس سے دوسری ریس فیکٹر بڑھنے لگتے ہیں آپ کی ڈاکٹر صاحب اگر ہم ان کو بھی ڈائیوٹیز کیا ہو سکتی ہے ان کے اندر بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کو اگر ڈائیوٹیز ہے اگر ڈائیوٹیز ہو گئی دوکٹر صاحب نے آپ کو روکنا چاہوں گی سیور سے مرسا کالر اکھلیز سمیے ساتھ جڑ جو گئی اکھلیز سوال کریں دوکٹر صاحب نے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو ڈائیوٹیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں انہیں مطلب چاول سے کوئی الیجی وغیر چاول کھانے کی وجہ سے یا رائس کھانے کی وجہ سے کوئی شگر بڑھتی ہے اس طرح کا میرا کچھ سوال ہے رائس کھانے کی وجہ سے رائس کھانے کی وجہ سے 50% سمپل کاربوائیڈیز ہوتے ہیں سمپل آواز نہیں آرہی ہلو جی ڈاکٹر صاحب آپ کا شگر کے لیبل بہت تیجی سے ہائی بڑھتا ہے اس کا گلائسیمیک انڈیکس بہت زیادہ ہوتا ہے مور دن سیونٹی ہوتا اس کا آپ کا جو سپائک ہے چاول کھانے کے بعد جو سپائک ہے وہ تیجی سے بڑھتا ہے تو چاول تو آوازی کرنا بہت اچھا ہے اس کی جگہ آپ روٹی لیں یا پھر ہری سبزیاں لیں وہ زیادہ صحیح رہے گا چاول کے بجائے دلکر صاحب جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں چاول کو پوری طرف سے آواز کیا جائے اور کوئی وکلپ جس سے ہم اپنا سکیں جس کو کنک کرنا پڑے جا جاتی پھر ہوتے ہیں جوار باجرہ ویٹ آپ چاول کی جگہ اس کو یوز کر سکتے اس میں ان کا گلائیسیمیک انڈیکس چاول کی تلنا میں کم ہوتا ہے اس لئے آپ کا شوگر کا جو سپائک ہے جو گلائیسیمیک انڈیکس وہ کم ہوتا ہے شوگر آپ کا زیادہ نہیں بڑے گا آواز آنی جی جی سر بولیا اور ہمارے ساتھ اکار بشک آسف سے گھر چکے ہیں راہل سوال کیجئے راہل سن پا رہے ہیں آپ سوال کیجئے راہل سمجھ سے کہ نبے سے ایک سو دس کی بھی شوگر ہونا چاہیے دیکھیں کیا جو پیس 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 جو بچے جن کو ارلی ایج میں ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے وہ ٹوٹلی انسلین ڈیپنڈنٹ ڈائیبیٹیز روتے ہیں ان کے اندر بیٹا سیل فیلیر ہوتا ہے مطلب جو انسلین کا جو پروڈکشن جہاں سے جس پانکریاس کی جس سیل سے ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹروائی ہو جاتی ہے آٹومین ڈیزیز کی کارنڈ کوئی وارل انسلین ہوتا ہے اس کی کارنڈ بیٹا سیل فیلیر ہو جاتا ہے تو ٹوٹلی انسلین ڈیپنڈنٹ وہ پیشنٹ راتے ہیں ان کو انسلین کے بہر ان کا کام نہیں چل سکتا تو ان کو لائف ٹائم انسلین ہی لینا ہے پلس ڈائیٹ اور ایکسرسائز لائف اسٹائل یہ دونوں جروری ہے مینٹین کرنے کے لیے دکٹر صاحب انسلین سے کس طرح بچا گیا سکتا ہے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کافی سارے دیویٹیز کے جو پیشنٹ سے رہتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے انسلین لیتے ہیں اس کے پہلے وہ کھانا نہیں کھا سکتے تو ان کے لئے کیا کوئی سرائے دینا چاہیں گے آپ کیا اس سے بچا جا سکتا ہے اسے بینا لیے کیا ہم کھانا کھا سکتے ہیں کچھ کوتا ہی برت کر انسلین لیے بغیر جی جی سر بینا انسلین اگر ڈاکٹر نے ریکمنٹ کیا آپ کو انسلین لگانا ہے تو انسلین تو لینے پڑے گا لیکن کی بینہ انڈکیشن کے جہاں جورت ہے وہاں انسلین تو دینا ہی پڑے گا اور لینا ہے آپ نے جو ڈائیٹ چارٹ آپ کو ڈائیٹ پلان ہے وہ فالو کرنا پڑے گا جی بینا کھانا انسلین کو اور دیابیٹیس جو پیشنٹ ہے ان کے لئے تو بیسٹ آوپسن ہوتا ہے اس سے بچنے کے بجائے اس کو استعمال کریں تو وہ زیادہ اچھا ہے جن کو انسلین کی جورت ہے ان پرسن کو انسلین سے بچنے کے بجائے ان کو استعمال کرنا چاہیے کیونکہ وہ انسلین ڈائیٹیس کے لئے بیسٹ ہوتا ہے ڈاکٹر ساتھ کیا ڈائیٹیس کا اثر ہم اپنی آنکھوں پر بھی دیکھتے ہیں کیا آنکھوں میں بھی تکلیفیں آتی ہیں دندلا پنسہ نظر آتا ہے ڈائیٹیس کی وجہ سے بلکل یہ جو انکنٹرول ڈائیٹیس ہوتے ہیں جو لنبے سمیں سے ڈائیٹیس کنٹرول نہیں ہو رہا ہے اس میں ڈائیٹیس کے ریٹنو پہتھی آنکھ کے جو پردہ ہے ریٹینا ہے جس کو بلتے ہیں مایٹروینڈو پہتھی ہوتی ہے وہیساں ڈائیمیز ہونے لگتے ہیں جیسے کہ آنکھ کی روشنی چلے جاتی ہے دھری دھری آنکھوں کے پردے میں بلیڈنگ ہونے لگتا ہے آدمی کو بلائنڈنس ہو جاتی ہے دوسرا آنکھ کے لینس میں گلوکوز زمان ہونے لگتا ہے وہ اس لینس کی جو پردہ سکتہ رہتی ہو ختم ہو جاتی ہے جو موتی آب اندھو ہوتا ہے جو ڈائیبیٹک پیسینٹ ہیں ان کو بہت جلدی ہو جاتا ہے اگر آپ کی سوگر کنٹرول نہیں چل رہی گی تو اس لئے سوگر جو ہے اس لئے سائلینٹ کلیر کہا جاتا ہے کہ ملٹی آرگن سسٹم کو انوال کرتا ہے سر سے لے کے پیر تک کوئی بھی آرگنگ سے اچھ ہوتا نہیں رہ سکتا ڈائیبیٹیس کے دہران آج جس کی ڈائیبیٹیس ہمیشہ ہائی رہتی ہے ان کی لئے کیا کچھ آپ بتانا چاہیں گے کیا کچھ کوتہ ہی بھرتی ہیں کیا کچھ کھانا چاہیے کیا کچھ پینا چاہیے جس سے سوگر جو ہے کنٹرول میں رہے ڈائیبیٹیس پیٹسین جن کی ڈائیبیٹیس سوگر ہائی چل رہی ہے ان کو تین چیز کا دھیان دھنا پڑے گا ایک جو ڈائیٹ ڈائیٹ پلان جو ہے آپ کا ڈائیٹ پلان پاپر پاپر ہونی چاہیے کیلوری انٹیک جو آپ کی باڈی ویٹ آپ کی لائف کی سٹائل کے اکورڈنگی رکمنٹ کیا گیا ہے اس کو اسی حساب سے تین سے چار بار میں لینا ہے آپ کو آپ کے ڈائیٹ پہ جو گرین ویجٹیبل ہیں سلاد ہے اس کی ماطرہ اٹھلیسٹ 40-50% ہونی چاہیے کاربو ہائیڈیٹ جو کامپلس کاربو ہائیڈیٹ ہے اس کی ماطرہ تیس سے چالیس پرسنٹ ہونی چاہیے فیٹ اور سیمپل کاربو ہائیڈیٹ کم سے کم ہونی چاہیے پلس ایکسرسائز کا بہت بڑا رول ہے اس میں آپ کو سفتہ میں پانس اٹھلیسٹ 5 دیس ساکتر سب آپ کو رہتنا چاہوں گی ہمارے کالر بھوپا سے جو رہے چکے ہیں منود جی بتائیے کیا کچھ سوال آپ کا میرا سوال یہ ہے جیسے ہم جو آئے ابھی کولڈنگ جیسے پیتے ہیں یا پاسپورٹ کھاتے ہیں تو ہمیں کتنی لیگن میں کھانا چاہیے ہیں کھانا چاہیے ہیں نہیں کھانا چاہیے ہیں اور پھر ہمیں جو ایکسرسائز میں ہمارے جیسے چھاڑے پندر سال سولہ سال کی عمر ہونے جا رہی ہے تو مطلب ہم کو کیا یوگ کرنا چاہیے تہلنا چاہیے واکنگ کرنی چاہیے یا جم میں جانا چاہیے ہمارے لئے کس اس کے لئے کیا جو ہے ایکسرسائز پر پریفرینس دی جاتی ہے اور تیسرہ میرا کوشن یہ ہے کہ جیسے ہمیں میتے میں کیا گول لینا چاہیے یا مٹھائی لینے چاہیے اس کے میں ڈائیابیٹیز کا خطر نہ ہو کیونکہ ہمارے دھر میں بھی میٹے کو کوفی بنا کرتے ہیں ہمیں مرسوسیتی کیا کبھی ڈائیابیٹیز ہم کو اس طرح کی چیئے ہم اپنی زیو ہم نے کھائیسے کھائیسے اس بارے میں جنر آمید پوچھنا تھا ہم آئے دوستوں کو بھی درمید رائے دے سکوں گا آپ کو ڈائیابیٹیز ہے کی ڈائیابیٹیز ہے نہیں ہم ڈائیابیٹیز ہے تو میٹھا نہیں لینا ہے میٹھا نہیں ہے میٹھا آپ اپنی زیو ساپ سے لے سکتے ہیں ہاں بولیے دکٹر صاحب کئی بار آتا ہوتا ہے بہت سارے فل فروٹ ہمیں پسند ہوتے ہیں پر میٹھے کی وجہ سے ہم نہیں کھا پاتے ہیں تو جیسا کہ آپ بطا رہے چاول سے پریس کریں اور شگر سے پریس کریں ڈائیابیٹیز پیشنٹ تو پریس کرنا ضروری ہے جو ڈائیابیٹک پیشنٹ ان کو پریس ضروری ہے جو زیادہ میٹھا فل ہیں جیسے امور ہیں آم ہیں شریفا ہیں انجیر ہیں ان کے گلائیسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہوتا ہے ہائی گلائیسیمک انڈیکس ہوتا ہے ان کو لے دنے سے سگر کی ماترہ تیزی سے بلڈ میں بڑھتی ہے تین فلوں کو ڈائیابیٹک پیشنٹ میں آوائیڈ ہی کیا جاتا ہے دوسرا ڈائیابیٹک پیشنٹ جو فل لے سکتے ہیں وہ امرود ہے ہر اچھل کے والا سنترہ ہے مصمی ہے پپیتا ہے اور ناس پاتی ہے یہ فل آپ لیمٹی اماؤنٹ میں لے سکتے ہیں اور توننت آپ کو میٹھا لگتا ہے آپ کو برین سینس کر لیتا ہے کہ میٹھا ہے مطلب اس میں لائسین انڈیکس بہت زیادہ ہے آپ سوگر لیبل بہت تیزی سے بڑھانے والا ہے تو ایک ایک تھم رول لیتے ہوئے آپ اس کو آوائیڈ کر سکتے ہیں اور اچھے چیزیں جس طرح سے بہت بار ایسا ہوتا ہے ہم کوئی دوسرا solution نہیں نکال پاتے ہم ہمیں شگر ہی سہیے رہتی ہے ہم 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 بات کرے ہم بہت ہم ہم اگر اس کا ویکل پلے تو ان میں مٹھاس رہتی کہ ہم ہم طرح سے نقصان رہے گی جس سوگر رہتی ہے ہم ہم سوگر رہتی ہے لیکن سوگر سے کم نقصان کرتا اس سوگر لیویل کم بڑھے گا اور میٹھا جاتے ہیں اگر کوئی ڈیابیٹک پیشہ نے میٹھا لینا چاہ رہے ہیں تو میٹھا لینا کلوری تو بڑھ رہی ہے کلوری تو آپ اتنا ایکسرسائز اس کو برن کرنا پڑے ہے کلوری کو آپ 100 کلوری لے رہے ہیں تو کم کم آپ 3 سے 4 گھنٹے مہیند کرنے پڑے گی اس کو برن کرنے کے لیے آپ کچھ بیائیام کے بارے میں ہفتے میں 5 2 4 دن وہ بھی ہم ساہیں گے درشا کو بتائیں کس طرح اور کتنے دن اکسرسائز جی اگر دکر صاحب اگر ہم بات کریں جس طرح سے کہا جاتا ہے sugar level diabetes level جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو کرنے کے جوس پینے سے وہ کنٹرول میں رہتا ہے تو ایسا بھی کچھ ہوتا ہے کیا ہاں کرنے کے جوس سے کچھ حد تک فائدہ ملتا ہے کرنے کا جوس کیا انسولین کی بڑھتا ہے انسولین اچھے کام کرتا ہے اور کچھ حد تک کم کر دیتا ہے کل پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو انسولین نہ لے کر کے کرلے کا جوس پیتے ہیں تو یہ کتنا حد تک سہی ہے اگر وہ کرلے کا جوس لے رہے تو ان کو regular sugar level check کرنا پڑے گا ان کو تین مہینے جو ایوریج بلڈ رہا ہے نہیں پر آپ ماترہ میں اپنے کو فائدہ ہو رہا ہے نہیں کہ یہ چیک کرنا پڑے گا اس سے اگر آپ کو control ہے plus exercise ساتھ میں کریں ڈائیٹ کنٹرول کریں ساتھ نہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ کو medicine ki alopathing medicine جرورت نہیں پڑے گی لیکن اس کے لئے آپ کو monitoring رکھنا پڑے گا کہ آپ کنٹرول چل رہا ہے پروپرلی اور اگر ہم بات کریں sugar testing کی ڈائیٹ ہم گھر پہ کرتے ہیں جو اب مشین آنے لگی ہیں وہ کیا لگتا ہے کتنا پرسنٹ وہ صحیح ثابت ہوتی ہے کتنا اچھا رزلٹ ہمیں دیتی ہے کیا ہمیں بہا جا کر کر کرانے چاہیے یا جو گھر میں ٹیسٹ ماشین رہتی ہیں وہ صحیح رہتی ہیں آج کل ٹیکنولوجی بہت اچھی ایڈوانس ہو گئی تو جو اچھی ماشین آنے لگی تو ایک رکھی کافی حد تک سیملر رہتی ہے 8 to 10 میلی گرام پر ریڈنگ سے جا دہ نہیں آتا ڈی فی آپ رانی بھر مل رہا ہے تو لاب سے کر سکتے ہیں اس سے چاہیے بار بار لاب جانے گا آپ کا ٹائم بچ جائے گا ٹائم سے ہو جائے گی تو ریکمنٹ کرتے ہی ہم لوگ کہ آپ گھر میں بھی گلوکومیٹر سے سگر سکتے سکتے ہیں اس سے اپ ایک موٹا موٹا آف آئیڈیا ہو جاتا کہ آپ پر 200 کو پر کم تو نہیں ہو رہا ہے کبھی اچانا کبھی ڈائیبیٹک پیشمال سگر کم ہو جاتی ہے ڈائیٹ پر پر نیلیے اوبر ڈوڈوز ہو گیا تو آپ کو چیک کر دیکھنا پڑتا ہے کہ سگر کے لیول کیا ہے تو مسین رکھنا صحیح ہے گھر میں اور ریڈنگ بھی الماس سمیلیر ہوتی ہے 10 to 10 میلیگرام پر ڈیسی لیٹر زیادہ کے ڈیفرینس نہیں رہتا ڈاکٹر صاحب ایک بہت common سا question ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں فالو تو کرتے ہیں ڈائیٹ پر لگاتا جو بیٹ ہوتے جاتا ہے تو اس کے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کے لئے ریجن دیکھنا پڑے ہے اس کیسا ہے جو ڈائیٹ چار ڈائیٹ پلاننگ ہے کیسی آپ کا جو گلائیسیمی انڈیس کی بارے میں بتایا تھا دوسرا گلائیسیمی لوڈ آپ سگر کم بڑھ دو گھنٹے کے بعد سگر کنٹرول ہو رہا ہے لیکن دو گھنٹے جو اپنے ویٹ کیا ہے وہ تو بلڈ میں جائے گا ڈائیجیس ہو گھنٹے بڑھے گا سگر کلی بڑھائے گا دھرے دھرے دو گھنٹے میں آپ کا سگر کنٹرول ہے لیکن اس کے بعد آپ کا سگر کنٹرول ہوتا ہے انسولین کے ایکسرسائی ورک آؤٹ کر رہے گھنی پروپرلی یہ بہت بڑا میجر فیکٹر ہے آپ سیڈنٹی لائیف سٹائل میں تو ویٹ بڑھے گا آپ صرف میڈیسین کے ساتھ آپ ڈائیٹ آپ کا ڈائیٹ پلان کیا ہے آپ کتنا ورک آؤٹ کر رہے وہ بہت امپورٹن سوال کرے سوال کرے ہم میڈاکٹر سوال کرنا جا رہا ہوں کہ تھائیرائٹ کی سماسجہ ہوتی ہے تو اس میں بھی انسان کو بھی ڈائیابیٹی سماسجہ ہو سکتی ہے جس کو تھائیرائٹ ہے پرابلم ہے اور ڈائیابیٹی دوسرا انڈوکرائن انڈوکرائن پرابلم ہے اب یہ ٹائیپ ڈائیابیٹی کا آلہ جی ریس فیکٹر ہے ایک اوبیسیٹی جینیٹی انسلین ریس اگر پیشن میں اوبیسیٹی ہے پیشن ورک آؤٹ نہیں کر پاتا سیڈینٹی لائف اسٹائل فیٹی ڈائیٹ جادہ ہے ان کی میل میں تو ہو سکتا ان کو دونوں الگ اسٹری میں تھائیرائیٹ اور ڈائیابیٹیز جونوں الگ ہی ہیں آخر سوال آپ سے کہنا چاہوں گی دوکر چاہب یہاں پر کیا کیا سمٹم ہو سکتے ہیں جو سے ہم جان سکھے کی ہم ڈائیابیٹیز لوگوں میں اسیمٹومیٹک ملتا ہے ان کو کسی کارنڈ سے بلٹ ٹیسٹ کراتے ہیں تو ان کو سوگر بڑھا ہوئے ملتا ہے ان بہت سارے پیشنٹ ایسے رہتے ہیں جو ان کو سمٹم ملتے ہیں سمٹم جو ہوتی مہن لہتے ہیں ان کو بھوک بہت تیج لگتی ہے بار بار کھانے کا من کرتا ہے پیاز زیادہ لگتی ہے پیاز زیادہ لگتی ہے پیشاب بار بار ہوتا ان کو رات بار بار ان کو پیشاب کے لئے اٹھنا پڑتا ہے آدمی اووریٹنگ کر رہا ہے بار بار کھانا کھانا اس کے بعد اس کا ویٹ لاؤس ہونے لگتا ہے تو ویٹ کھانا کھانا کھانے کی اچھا ہونا یہ انیشیل لکھڑ ہوتا ہے ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز میں اگر کسی آدمی کو ایسے لکھڑ مل رہے تو اس کو ترانت اپنا سگر تیش کرانا چاہیئے یہی لکھڑ ملتے ہیں جس سے اپن ان کو ہند کرتے ہیں کہ آپ کو ڈائیبیٹیز ہونے لگتا ہے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے ketosis چلے جاتے ہیں ان کے جریلا پدارد بننے لگتا ہے انسلین کی ڈیپسین سے ہونے کرنے تو ایسے پیشنٹ آپ کو امرجنسی آورس میں ملتے ہیں پیٹ درد ہو رہا ہے لڑکے پچانک پیٹ درد ہونے لگتے بکھار آیا شگر چک کرتے ہیں چاہ سو پانس ملتا ہے تو اس میں کیا انسلین سڈنلی پروڈکشن بند ہو جاتا ہے تو ٹائپ ڈیابیڈیز کے پیشنٹ اپنے کو امرجنسی اور میں اسی کنڈیشن میں ملتے ہیں ٹائپ ڈیابیڈیز کو تین مہینے چھ مہینے سے پرابم رہے گی لیکن وہ دور کرتے رہتی کہ آج نہیں دوکر سمئے کی کمی ہے بس آخری کوئشن آپ سے یہ ہے آپ درشکو کو کیا کچھ صلاح دینا چاہیں گے کیسے سطر کر رہے ہیں اور کیا چیزیں کریں صلاح میری درست کو یہ کہ اپنے سواست کے پر جاگرو کریں اچھا کھانا لیں ڈیلی کھانے کے لیے اور فلال ہمارے اس خاص ورا صحیحت میں چاہی تمام خبروں میں جڑے رہی سوراج اکس سوزار نموست کریں